اگر کسی بندے کو قرآن کا مطلب نہیں پتا اور وہ اب یہ ڈیوانڈ کرے کہ آپ قرآن کا لفظ نہ استعمال کیا کریں اپنے لیکچر میں کتاب اللہ کہا کریں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا قرآن کس کو کہتے ہیں تو اللہ سے بندے تو ایڈوکیٹ ہو نا اگر تنوں فرقے تھا مطلب نہیں پتا تھے اللہ سے بندے ایڈوکیٹ ہو ایک غریب ہو تو بتمیس یعنی ایک آپ پس نالج نہیں ہے اوپر سے آپ لوگ لوگوں کے بارے میں کومنٹس کرتے ہیں پہلے نالج تو حاصل کریں علم کی بنیاد پہ کریں فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والی چیز کو یعنی یہ جو پتہ بھی درخ سے ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ فرق ہو گیا فرقے کا لفظ ہی اپروپریئٹ ہے قادیانیوں کے لیے کہ وہ امت کی مینس ٹیم سے ٹوٹ کے الگ ہو چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک ایسا عقیدہ گھڑ لیا جس کی وجہ سے امت کو ان کے خلاف تکفیر والے معاملے میں اجما کرنا پڑا اسی طریقے سے یہ اہل سنت کا اوفشور تھا اہل سنت کا ایک فرق ہے یہ شیعہ سے نہیں نکلا یہ سنیوں سے فرقہ نکلا ہے اسی طریقے سے شیعہ کا ایک فرقہ نکلا ہوا ہے وہ ہے نسیریہ شام کے اندر یہ تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے نا قادیانی فرقہ احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور بعض ان کا ایک چھوٹا سا اختلاف کے ساتھ ایک لاوری گروپ بھی ہے یہ اہل سنت سے فرق ہوا ہے فرقہ بنا ہے ایک شیعہ سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے وہ نسیریہ ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کے لئے قلویت کلیم کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ خدا ہی ہیں نعوذ باللہ خدا انسانی شکل میں زمین پر آیا تو یہ دو فرقیں جن کی تکفیر امد نے کیا تو فرقہ کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والی چیز مذہب کا لفظ ہوتا ہے روش اور طریقہ مذہب کا لفظ اسلام کے اندر سکول آف تھارٹس کے لئے استعمال ہوا ہے یعنی اہل سنت میں چار مذہب ہیں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی جو تقلید کرتے ہیں اور ایک مذہب اہل سنت کا ایسا ہے جو تقلید کو صحیح نہیں سمجھتا وہ احل الحدیث ہے تو پانچ مذہب ہیں اہل سنت کے اندر جو یعنی لوگوں کو نون ہے اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے اندر بھی مذہب مجود ہیں اتنا عشری بھی ہیں پھر ان کے اندر اسماعیلیہ بھی ہیں بہریہ بھی ہیں زیدیہ بھی ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے سکول آف تھارٹ ہیں یہ مذہب ہیں دیم سب کا اسلام ہی ہے اندین عند اللہ الاسلام اسلام مذہب نہیں ہے اسلام دین ہے مذہب یہ ہیں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی اہل حدیث اتنا عشری زیدیہ اسماعیلیہ بہریہ یہ سارے مذہب ہیں یعنی روش اور طریقے ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے مسلک کا مسلک کہتے ہیں کسی راستے کی پیروی کرنے کو تو یہ جو راستے آپ کے سامنے نہیں ہیں وہ راستے تو ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث یعنی وہ مسلک وہ خود یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو نہیں ان کو چہیڑنے کے لیے کہتے ہیں وہ خود کہتے ہیں مسلک اہل حدیث زندہ باد مسلک بریلوی زندہ باد مسلک دیوبندی زندہ باد تو مسلک خود لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے فرقہ لفظ استعمال کریں نا فرقہ اے لیزیز تو وہاں وہ گھلییں نکالیں گے کبھی بھی نہیں وہ کرنے دیں گے وہ کہیں گے نہیں ہم فرقہ تو نہیں ہے یہ تو مسلک اور مذہب ہے فرقہ ان کو بھی بتائے کہ وہ ٹوٹ کے الگ ہونے والا ہے تو یہ میں نے کلیڈیفکیشن اس حوالے سے دے دی اچھا ایک اسی سے ملتا جو تا لفظ ہے فکہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ایسے عربی ملفظ جو ہے وہ فکہ ہے ہاں پہ وقف ہوگی فکہ کہتے ہیں true understanding کو سمجھ بوجھ کو اور اس سے مراد تقلید نہیں ہے فکہ جس میں ہوتی ہے وہ تو تقلید کرتا ہی نہیں ہے وہ تو اجدہاد کرتا ہے تقلید کا تو مطلب ہے اندھے بند کے کسی کے پیچھے چلنا یعنی وہ جو جانوروں کے گلے کے اندر پٹا ڈالا جاتا تھا نا اس کے لئے لفظ جو ہے وہ قلائد کا لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے تو تقلید کہتے ہیں لائی لگ جس نے پنجابی کہنے ہیں نا سی یعنی اندھے بند کے کسی کے پیچھے چلنا بغیر دلیل کے تو مقلد تقلید کرنے والا کبھی فقی نہیں ہو سکتا فک پہ چلنے والا یہ دو opposite word ہیں یہ same word نہیں ہے اور میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ یہ بھی چڑھا ہے فکہ اور تقلید میں کیا فرق ہے اور ایک یوٹیوب کے پر ایک میرا کلپ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے پچھلے دنوں میں اس کو دوبارہ چڑھایا بڑا خوبصورت تھامنیل بنا کے قرآن حکیم اور نیچے کتب ستہ دکھا کے بخاری مسلم مدعوت ترمزینی صاحب نے ماجا اہل سنت کا منحج کیا ہے اہل سنت اہل الحدیث یا اہل سنہ اہل الحدیث کا منحج کیا ہے کتاب اللہ سنت اجمع امت اور اجدہاد یا قیاس تو وہ میں نے details سے اس میں یہ چیزیں بتائی ہیں کیا مذہب کا لفظ اور اس کا concept اسلام میں بدت ہے اگر نہیں ہے تو اس کا origin کیا ہے یہ میں بتا چکا ہوں نا ہے بدت کوئی نہیں ہے یہ جو ہے نا وہ ایک سمجھانے کے لیے terms device کی گئی ہیں اس کی بنیاد پر فرقہ واریت نہ کی جائے سکول آف تھارٹ ہو سکتا ہے کسی کو ایک بات سمجھنے میں سمجھتا ہے کہ میں اس معاملے میں اس چیز سے agree کرتا ہوں ایک کے ساتھ پکے نہ لگ جائیں ایک فرقہ نہ بنا لیں مذہب سکول آف تھارٹ کے طور پر تو ٹھیک ہے کہ جی میں یعنی اگر جسنا امام نوی لکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے ساتھ شافی لکھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امام شافی کے مقلد ہیں بلکہ ہم اس لیے شافی لکھتے ہیں کہ امام شافی جو اصول احادیث کو جس طریقے سے سمجھتے تھے ہم اس میں ان کے ساتھ agree کرتے ہیں ہم ان کے مقلد نہیں ہیں اگر وہ کسی معاملے میں غلط ہیں تو ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے حدیث کی بنیاد کے اوپر تو مذہب میں نے پہلے ہی بتایا راستے کو اور ایک خاص سکول اف تھارٹ کو اڈاپٹ کرنے کو کہتے ہیں تو وہ مذہب ہنفی شافی مالکی ہمبلی احادیث یہ سارے موجود ہیں اس میں جو جو صحیح چیز ہے وہ لے لی جائے اور جو غلط چیز ہے وہ چھوڑ جائے تو یہ terms device کی جا سکتی ہیں تراوی کا لفظ کسی حدیث میں نہیں آیا کیا ملائل آیا لیکن صحیح بخاری میں ماں بخاری نے باپ باندھا ہے تراوی کے اوپر تو یہ term محسم جانے کے لئے سنت معقدہ یہ لفظ ہے معقدہ جس کی تاقید کی جائے معقدہ 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 کہتے ہیں تاقید چھوڑا تو حدیث میں تو دو ہی نمازیں آئی ہیں فرض اور نفل جن کو آپ سنت معقدہ کہہ رہے ہیں یہ نفلی نمازیں ہیں نبیل اسلام کی اس لئے جماعت مسلمین والوں نے ایک مسئیبت کھڑی کیا انہوں نے کہا آپ اس کو سنت نہیں نفل بولا کریں کوئی فرق نہیں ہوتا آپ term تو devise کی ہوئی ہے نا اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا term devise کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ورنہ تو بخاری مسلم سب سے بڑی بیدتیں ہو جائیں تو یہ terms اسلام میں اچھے طریقے ہیں جس سے اصلی دین متاثر نہیں ہوتا managerial issues اس پہ مسئلہ نمبر 75A اور B میرا بیدت پہ پانچ گھنٹے میں میں نے بیدت کے مسئلے کو اڈریس کیا ہے بریلوی دو بندی ایک ایک سٹریم پہ ہیں اہل ادیس دوسری ایک سٹریم کے اوپر ہیں ٹھیک ہوگا جی تو اس سوالے سے میں نے یہ کلیر کر دیا موسیقی